کراچی کا بڑا مشہور علاقہ ہے گلشن اقبال بلوک سکس یہاں پر گاڑیوں کی مارکٹ میں نا ایک جھگڑا ہو رہا تھا ایک مکینک ہے شانواز اور عربازی آپس پر جھگڑا کر رہے تھے یہاں پر ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام ہے زبیر عزیز 32 سال کا خوبصورت سا لڑکا سات بہنوں کا بھائی دو بچوں کا والد دونوں بیٹی عدیس کی یہ آتا ہے اور یہ جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار کیوں لڑو کیا ہو رہا ہے دونوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو شانواز جو مکینک ہوتا ہے وہ چیخنے چلانے لگتا ہے بولنے لگتا ہے تم جانتے ہو میں کونوں میں اشتہاری ہوں تو آگے سے یہ بھی بولتا ہے کہ بھائی اشتہاری ہے تو کیا کرے گا گولی مارے گا کیا کرے گا میں جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے ہی دھمکار ہو تو اس نے کہا میں اشتہاری ہوں یہ آگے سے بہتا ہے بھائی کیا کرے گا اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا کہ دو دن کے بعد جب یہ وہاں پر گاڑی لے کے جاتا ہے یہ اپنے بونٹ وہ ڈگی کھولتا ہے گاڑی کی پیچھے سے یہی شانواز آکے اس کی گردن میں سکروڈ ڈرائیور گسر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا کیا حال جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے میں ویڈیو کے آغاز میں تہیدل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں شہر قائد پاکستان کا سب سے بڑا شہر شہر قائد کے اندر اتنا اندھوناک اتنا خوفناک لرزا دینے والا واقعہ پیش آئے ایک لڑکے کو خوبصورت لڑکے کو 32 سال کے لڑکا تھا دو بچے اس کے تھے ایک چار سال کی بیٹی تھی ایک چھ مہینے کی بیٹی تھی اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا سکروڈ ریور ہوتا ہے نا وہ سکروڈ ریور اس کی گردن کے اندر مار دیا گیا اور وہاں بھی بس نہیں ہوا اس کے پیٹ پے سکروڈ ریور سے وار پر وار کیے جاتے رہے اور اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی وجہ نہیں تھی کوئی وجہ نہیں تھی کراچی کے علاقہ ہے گلشن اقبال بلوک سکس یہاں پر ایک میکینک کی دکان ہے اور یہاں پر شان آواز نامی ایک میکینک کام کرتا ہے میں آپ کو پہلے ڈیٹیل بتاتا ہوں جس لڑکے کو قتل کیا گیا اس کا نام زبیر عزیز ہے 32 سال کا یہ لڑکا ہے بڑا خوبصورت سا لڑکا تھا گاڑیاں کا شوق تھا اس کو گاڑیاں رکھنے کا شوق تھا اور سات بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا دو بچے تھے ایک چار سال کی بیٹی ایک چھے ماہ کی بیٹی اچھے جناب یہ گاڑیوں کا کام کرواتے ہیں جن کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے کبھی کچھ کروار ہوتے ہیں کبھی کچھ کروار ہوتے ہیں کبھی اس پر بلیک پیپر لگوار ہوتے ہیں کبھی ان کی جناب ڈیزائننگ کروار ہوتے ہیں مطلب ان کو شوق ہوتا ہے گاڑیوں کو اچھا فینسی قسم کا بنانے کا اس کو تھوڑا لگجری کرنے کا اب ہوتا یہ ہے کہ جناب یہ گلچن اکبال بلوک سکس میں آتا ہے یہاں پر گاڑیوں کے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر اس میکینک کی دکان میں دو لوگ ایک شانواز اور ایک ارباز یہ آپس میں لڑے ہوتے ہیں مطلب یہ دونوں آپس میں لڑے ہوتے ہیں اچھا یہ آتا ہے دونوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یار کیا ہو گیا کیوں لڑے ہو کیا معاملات ہیں مطلب آپ جیسے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں روڑ پر لڑائی ہو رہی ہوتی تو آپ بیچ بچاؤ کراتے ہیں نہیں یار نہیں لوگ تو یہ شانواز جو تھا یہ اس کو دھمکانا شروع کر دیتا ہے یعنی زبیر کو دھمکانا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے بھر تو جانتا ہے میں اشتہاری ہوں تو کس سے پنگا لے رہے اب زبیر بھی کراچی کا لڑکا تھا بھائی اس نے کہا آپ بدماشی کس کو کر رہو آپ اشتہاری ہو تو کیا کرو گے مار ہو گے کیا کرو گے آپ مطلب آپ کراچی سے بہار سے یہاں پر کمانے کے لیے آتے ہو یا بدماشی کرنے کے لیے آتے ہو اس نے کہا بھائی آپ کون ہو آپ اشتہاری ہو گے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو مطلوب ہیں اور آپ یہاں پر جوب کر رہے ہیں یہاں پر آپ کاروبار کر رہے ہیں اور آپ بوسرے کو ڈرارہے ہیں دھمکار ہیں خیر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے روڈ ریج کا معاملہ ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اس واقعے کے دو دن کے بعد اس واقعے کے دو دن کے بعد یہ زبیر اسی جگہ پر جاتا ہے گلشان اقبال بلوک سکس میں کسی گاڑی کے کام کے سلسلے میں گیا ہوگا وہاں پر اسی مارکٹ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے یہ اپنی ڈگی کھولتا ہے ڈگی کھولنے کے بعد آپ تھوڑا سو جھکتے ہیں نا کچھ امان نکالنے کی جیسی یہ جھکتا ہے یہ شانواز آتا ہے اس کے ہاتھ میں بڑا سکروڈ ریوڈ ہوتا ہے اور یہ اس کی گردن کے اندر گسڑتا ہے وائٹ کلر کی اس کی گاڑی ہوتی ہے زبیر کی اور یہ سکروڈ ریوڈ نا اس کی گردن میں گسڑتا ہے اور اس کے بعد مارنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بار بار اس کے اوپر مارے جا رہا ہوتا ہے مارے جا رہا ہوتا ہے یہ بڑا دردناک قسم کا بار اس کو فوری طور پر اسپدال منتقل کیا جاتا ہے اس کا اتنا خون بیٹھتا ہے فوارے کی طرح اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے اس کی گاڑی پر جو وائٹ کللر کی گاڑی ہوتا ہے اس کے خون کے نشانات اس کے اوپر ہوتا ہے خوبصورت سا لڑکا 32 سال کیا عمر ہوتی ہے اس کو فوری اسپدال منتقل کیا گیا لیکن آپ سوچئے گردن میں اگر کوئی سکروڈرائیور گرسڑ دے گا ہے کوئی اور چیز گرسڑ دے گا جو تیزدھار حالہ ہوتا ہے اس کے بعد انسان کیسے بچتا ہے اس کی موت باقی ہو گئی اس کے بعد سے یہ فرار یہ جرائم پیشل ہو ان کے لیے کسی انسان کی جان کی ٹکے کی حیثیت ہے مطلب ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کی جان کی ان کو نہیں فرق پڑتا کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے یہ آتے ہیں اور اس کے بعد بندے کو مار کے فرار ہو جائے ابھی تک اس کو نہیں پکڑا جائے یہ بڑا اندھوناک قسم کا خوفناک قسم کا یہ باقیہ پیش ہے اب زبیر عزیز کے گھر کے اندر دو بچے اس کے ہیں چھے ماہ کی بچی چار سال کی بچے جس کو اپنے باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس عمر میں انسان کو اپنے باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کا باپ چلا گیا جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا اس نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اکثر لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب سینڈ ڈیفینس میں مارا ہوگا اس کی گردن پر مارا پیچھے سے مارا بار کیا پیچھے سے بار کیا اس کو پیچھے سے مارا اور وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف ان دونوں کے درمیان کی لڑائی کو نپٹانا چاہ رہا تھا کہ نہیں لڑو یار پر اس گھار پر ہو کیوں لڑے ہو کیوں لڑائی جھگڑا کرو لیکن جن کی سوچ جنہوں نے ساری زندگی اشتہاری انہیں کا فخر کے ساتھ گزارنی ہو جنہوں نے ایک کے بعد ایک جرم کرنا ہو ان کے لیے تو یہ بڑی آسان سی بات ہے بڑی نومنل سی بات ہے ان کو نہیں فرق پڑتا کہ بھائی ساتھ بہنوں کا اکلوتا بھائی چھل لیا آپ نے دو خوبصورت سی بچیاں چھوٹی بچیاں معصوم بچیاں ان کا باب آپ نے چھل لیا اس کی بیچاری بے گم بے با ہو گئی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ پہلی بار نہیں ہوا بڑا درتناک قسم کا واقعہ ہے اب اس کے گھر والے بچارے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو انصاف دلاؤ اگر انصاف مل بھی جاتا ہے اس شخص کو گرفتار کر بھی دیا جاتا ہے یہ وحشی اشتہاری درندہ ہے اس شخص کو گرفتار کر دیا جاتا ہے پھر کیا ہوگا وہ واپس آ جائے گا یہ تو چلا گیا نا اس کی کسی انسان کی کسی انسان کی کمی کوئی شخص پوری نہیں کر سکتا کوئی شخص پوری نہیں کر سکتا کسی انسان کی کمی آپ کی گھر کے اندر کوئی بھی شخص ہوگا اللہ اس کو لمبی زندگی دے صدیت دے تندرستی دے میں ہر ایک کے لئے دعا کرتا ہوں ہر ایک کی حفاظت کے لئے دعا کرتا ہوں میں اپنے ویلوگ کا آغاز ہی اس طرح سے کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہو تندرست ہوں لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھی کسی بھی حاج سے میں واقعے کے اندر چلا جاتا ہے تو یقین جانیے اس کی زندگی کبھی بھی اس کی جگہ پورا نہیں کی جاتی لوگ اپنی زندگی میں مصروف ضرور ہو جاتے ہیں لیکن اس کی کبھی پوری نہیں خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا خیال لکھئے گا اپنا اللہ حافظ سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب